اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو لائق اور ضائبہ ہیں کہ جس پاک پروردگار نے مجھے آج کچھ اپڈیٹ آپ سب کو دینے کا موقع انایت فرمایا آج میں الحمدللہ کچھ خاص اپڈیٹ میں میرے ہرہ گروک فیاملی کو دینے والی ہوں اور میرے سپورٹرز کو دینے والی ہوں جو میرے لئے فائٹ کیے چاہے وہ ایک وٹ بھی کیوں نہ ہو وہ میرے لئے بہت ہی بڑی بات ہے اور ایک دعا بھی کیوں نہ ہو وہ بھی میرے سپورٹر ہیں اور ایک اچھائی کی ذکر کر کے بھی کیوں نہ ہو وہ بھی میرے سپورٹر ہیں الحمدللہ اور اللہ کا بہت فضل ہے بہت احسان ہے کہ میں آج کچھ ایک ایسا اپ ڈیٹ الحمدللہ آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو کمپنی کے جو پرفارمنس ہیں میرے ریلیس کے بعد والے اس پر میں ایک منٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ یہ میرا اپ ڈیٹ کوئی کجی نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے کوئی بری سوچ رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ میرا اپ ڈیٹ وہ پاکیزہ سوچ رکھنے والوں کے لیے اور جو اس بات کو سمجھنے والوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سب الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے فضلوں قرآن سے تو آج میں خاص کر سے کیا ہے کچھ ٹریویل میں تھی کاموں میں ہوں الحمدللہ اور مگر میں نے سوچا کہ جو سیون سیون نیمبر پہ بہت سارے چیزیں میں دیکھتی رہتی ہوں آپ لوگوں کے واتس اپ آپ لوگوں کے ریکویشٹ وغیرہ سب کچھ بھی جہاں تک مجھے پاسیبل ہے میں انشاءاللہ رات میں بھی کتنی بھی رات ہو میں کچھ لوگوں کو ریپلے بھی کرتی ہوں جس کا مناسب ریپلے ہے اب کچھ لوگوں نے کوشن ہی مطلب نہیں کرتے ہیں اب ان کا آئی بی جی نیمبر مجھے مل جاتا ہے یا واتس اپ کرتے ہیں تو ان کو چکر کے دیکھ کے جو ہیں انشاءاللہ میں ان پر کام کر رہی ہوں آج خاص کر سے جو ہے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین میرے نیلیز ہو کر جو ہے الحمدللہ ایک سال دو مہینے پورے ہو گئے اور ایک سال دو مہینوں میں جو تین سال سے جو چیزیں بند پڑے تھے جن کو ظلم سے بند کر دیا گیا تھا اور جن کو ڈیمیج کرنے کا کوئی بھی راستہ ہیرہ گروپ کے آفیزس کیوں نہ ہو ہیرہ گروپ کے جولری شوروں کیوں نہ ہو ہیرہ مارٹس کیوں نہ ہو ان کو ڈیمیج کرنے کا کوئی بھی طریقہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا آج الحمدللہ جیسے میں بڑی خوش بھی ہوں بولتی ہوں بھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں الحمدللہ دنیا میں جو ہیرہ گروپ کے دروازے ہیں میرے تمام ان ممبر کے لئے جو اخلاص کے ساتھ ہیرہ گروپ کے ساتھ کھڑے رہے ان کے سب دروازے اللہ کے فضل سے کھل چکے ہیں میں الحمدللہ سیلوٹ کرتی ہوں انڈین کانسٹیٹوشن کو جو حق کی لڑائی میں اس کانسٹیٹوشن کے بیس پر میری جیت ہوئی اور میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ہمارے لیگل ٹیم کو جنہوں نے محنت کیا لیگل ٹیم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لائرز ہیں اور ورک کرنے والے اور پیچھے سے مدد کرنے والے اور ہر طرح کا دیکھ بھال کرنے والے سب کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اور ان جر جس کا بھی بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتی ہوں جنہوں نے میری تکلیف کو سمجھا اور میری باتوں کو سمجھے اور میں جو جو بھی افریویٹ میں جمع کرتی تھی کہ میرے اوپر یہ تکلیف ہے میرے اوپر یہ تکلیف ہے سمجھے الحمدللہ تو بہت ہی میں شکریہ آدھا کرتی ہوں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ مخائن آئد فرمایا پہلے سے میں یہی کہتی آ رہی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی نہ کسی کو چیٹ کیا ہے نہ فراد کیا ہے نہ مجھے کرنے کا ارادہ ہے نہ مجھے کہیں جانے کا ارادہ ہے آپ سب کو چھوڑ کر تو الحمدللہ یہ ارادہ تو میں آپ سے زبان سے کہتی ہوں مگر میرے دل کو سینے کو دیکھنے والا تو میرا اللہ رب العالمین ہے اس نے مجھے یہ رہائیہ انعیت فرمائی اور پھر سے واپس ہیرا گروپ کو جو ہے آپ سب کے سامنے انشاءاللہ بہت شٹرانگ کے ساتھ کھڑا کر دیا اب باتیں انشاءاللہ رہیں گے بہت کچھ میں نیکٹ اپ ڈیٹس میں انشاءاللہ میں ہی بتانا چاہوں گی کیا رشت کیا تھا کسے کس طرح سے ہوا وہ سب الگ باتیں مگر آج انشاءاللہ میں یہ اپ ڈیٹس دینا چاہتی ہوں کہ بہت سارے میرے میمبرز نے اپلیکیشن دیا ان کے ضرورت کے لیے ان کے مناسب حیشیت ضرورت کے لیے تو وہ اپلیکیشن کو ہم نے چک کیا ہے ہم نے ایک لنک بنایا ہے جو ٹوٹل ایمپلیگمنٹ جو کوٹ میں ہوئے ہیں جو سی سی اے سو میں دیئے تھے ایوو ڈبلیو میں دیئے تھے اور جہاں جہاں پر کمپلینٹرز کا لیشٹ یارڈ ہے وہ جیسے ای بی جی ڈالیں گے تو کم سے کم ان کا لیشٹ پتا چلے گا یہ ہم نے کوٹوں سے کلکٹ کر کے ہی سب بنایا ہے تو الحمدللہ اگر وہ لیشٹ میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کا جو جو بھی بیالنس امونٹ ہیرہ گروپ کے پاس ہے اس میں سے ٹونٹی پرسنٹ انشاءاللہ دے رہی ہے ہیرہ گروپ کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے ضرورت بھی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی ہے مگر ہاں میں بہانہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں ابھی مجھے جو ہے ڈیٹا آنے تک بلکہ جو ہے میں کچھ بھی نہیں کر پاتی مگر میں آپ کے آنکھوں کے آنسوں اور تکلیفوں کو دیکھ نہیں سکتی بھلے آپ اس کے بعد بھی میں ابھی جو دے رہی ہوں وہ انسکر پیمنٹ ہی ہے کیونکہ میں کچھ بھی یہ نہیں کر سکتی اس میں بعد میں اور کافی لوگ واتسپ پہ یہ وائرلز کر رہے ہیں کہ ہاں سین کر کے دے دیا ہے ابھی 20% کے بعد تمہیں نہیں ملے گا یہ 20% میں دی ہوں وہ بھی سین میں نے نہیں لیا ہے آپ سے یہ 20% میں نے جو دیا ہے نا وہ بھی سین میں نہیں لیا ہے میں اللہ کے بھروسے دے دیا ہے میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ کروں گی کیونکہ ہمارے جو اکونٹس اوپن ہوئے تھے جتنے بھی اس سے میں نے ٹریسفر کر دیا تھا اب باقی کے جو اکونٹس ڈی فریز ہونا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئے انشاءاللہ آگے چل کر کوٹ انشاءاللہ اس کے لیے اجازت دے گی اللہ کے فضل و کرم سے مگر میں اب دوسرے اکونٹسوں سے دوسرے لوگوں کے بھی ذریعے سے کہاں کہاں سے مجھ سے جیسے پاسیبل ہوتا ہے میں تم کو پیمنٹ دینے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اب پیمنٹ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ پورا پروسیجر ہے جیسے آپ نے اپلیکیشن دیا تو وہ سیدھا سنٹرل آفیس کو جاتا ہے سنٹرل آفیس میں اس کا چک کیا جاتا ہے کہ ریل میں آپ ای بی جی ممبر ہو اس کے بعد آپ کو کال کیا جاتا ہے کال اس ممبر پہ کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ ہے سیل سیٹ میں کہ وہ ریل کسٹمر کو کال کیا جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں کر کے ان کو دو تین سیکرورٹی کوشن کیے جا رہی ہیں کہ آپ کیا وزٹ کیے تھے آفیس میں کہ آپ سی وو کے پاس اپلیکیشن دیئے تھے تو وہ کہتے ہیں کیا تو اس کے بعد ان کا اپونٹ کا ڈیٹیلز لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو پیمنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی ان کو کال کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی کیونکہ ان کے اس کے بعد بھی کال کیا جا رہا ہے تو ہاں وہ بولتے ہیں کہ ہاں پیمنٹ مل گیا یہ ہم نے انشاءاللہ پروسیجر کے طور پر کر چکے ہی اللہ کے فضل و کرم سے فروری ٹونٹی ایٹ تک کا جو بھی لوگوں نے اپلیکیشن دیا ہے انشاءاللہ ان کا کال ویریفیکیشن اکونٹ ویریفیکیشن ہو چکا ہے اور الحمدللہ پیمنٹ کا اللہ کے فضل سے جانا بھی شروع ہو گیا ہے اور کل بھی ہم نے پیمنٹ کی کل ایک سیٹ اپ ڈیٹ کرے تھے کیونکہ دیکھئے یہ پرویسی ہونے کی وجہ سے میں اس کو ڈسکلوز کرنا وائرل کر دینا یہ نہیں چاہتی کیونکہ جو بھی لوگوں کو پیمنٹ ملتا ہے جو بھی کرتے ہیں وہ میں خانونن بھی نہیں کر سکتی کیونکہ کمپنی کی ایک پرویسی پالسی ہے کمپنی کی پالسی اس کو بریک نہیں کرنا چاہتی میں کبھی بھی تو بھلے لوگ جو بھی کہے میں ہاں سبمیٹ کرتی ہوں سپریم کورٹ کو سبمیٹ کرتی ہوں دیکھئے میں مارچ 8 تک بھی پیمنٹ کیا تھا لوگوں کو یہ بھی میں نے سبمیٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں 15th کے دن جو آرگیومنٹ تھا اس میں تو الحمدلللہ ابھی بھی آپ کا پیمنٹ سپریم کورٹ کے 15th کا آرڈر بھی ہو گیا اس کے بعد ابھی بھی آپ کے پیمنٹ جا رہے ہیں کل بھی ہم نے ایک بڑی seats اپ لوڈ کیے تھے اس میں سے کافی لوگوں کے ریجیکٹ ہو کے آتے ہیں جس کا ذہریا ہوتا ہے کہ ان کا ہمارا پاس ڈیٹا نہیں ہونا اور فون پہ جب بولتے ہیں اکونٹ نیمبر تو اس میں کچھ میشٹکس کا یوز کرنا اور ایسی کافی چیزیں ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کی وجہ سے مگر اس میں آپ کو ٹینکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور کافی میرے بھائیوں اور بہنوں کا سوال ہے کیا ہمارے اکونٹ نیمبر چینج ہو گئے ہیں کیا وہ اکونٹ نیمبر ہم اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بلکل کیونکہ آپ کے نام پہ ہے آپ کے ہی ایڈی پہ اکونٹ بنا ہے تو آپ کوئی بھی اکونٹ کسی بھی اللہ رب العالمین کے طرف سے حضا من فضلی ربی کہتی ہوں میں سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا کیا کر کے دکھا دیا سب کچھ نہیں یہ سب ہمارا کچھ نہیں یہ اللہ رب العالمین کا مرضی تھی یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی حضا من فضلی ربی یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے فضل سے جو ہے انشاءاللہ میں نے پورے چیزوں کو اپن کر دیا جس کے اوپر بلاک بورڈ لگ گئے تھے لوگ سوچ رہے تھے یہ کبھی اپن نہیں ہوں گے لوگ سوچ رہے تھے کبھی اس میں انسان نہیں آئے گا لوگ سوچ رہے تھے کہ بس پتہ نہیں وہ گورنمنٹ اس کو بیچ لے گی یہ گورنمنٹ اس کو بیچ لے گی انہوں نے جی وہ نکال لیا انہوں نے جی وہ نکال لیا حالانکہ ہماری کمپنی نہ کوئی بیانگ کو خرضہ تھی نہ کسی بڑے انویسٹر کو خرضہ تھی کچھ بھی نہیں میں یہ اگزامپل کہتی ہوں کہ مجھے ایک جگہ لے جا کر کوٹ میں پیش کیا گیا پیش کیا گیا وہاں پر وہ ارشت ہی اللیگلی تھے سب کچھ بھی انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں سب ثابت ہوگا اللہ کے فضل سے ایک بار تیلنگانہ ہائی کوٹ نے تو یہ ارشت تھا اللہ کے فضل سے وہ دیکلیر کر چکی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سپریم پورٹ بھی الحمدللہ ابھی ڈیکلیر کر دی ہے کہ ٹوٹل کلائم جو ہے اس ایف ایو کو فارورڈ کر دی ہے فیفٹین مارچ کو اور کہہ دیا ہے کہ اب کوئی بھی امپلیگمنٹ کوئی وغیرہ جو ہے کوٹ میں نہیں چلے گا اب جو بھی امپلیگمنٹ ہے وغیرہ وہ جو ہے انشاءاللہ وہ اس ایف ایو کو جا سکتے ہیں اس ایف ایو کیا گولڈ لے لیا کیا فوڈیکس پرچیس کر لیا نہیں پتا چلے گا جب تک کہ ڈیٹا انسٹال نہیں ہوتا اور کچھ لوگ بچوں کی جیسی باتیں کر رہے تھے کہ ہاں ڈیٹا تو ان کے پاس ہے اور اس طرح ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا تو پھر ایف ایس ایل کے پاس ہے کر کے ریپورٹ کیوں سب بیٹ ہوتا تھا ایجنسیز کے طرف سے ایف ایس ایل کے پاس ہے سب بل ہوگا اپنے ڈیٹا سینٹر میں جو 15 سے 16000 ایس ایفٹی کی بیلڈنگ ہے جس میں ٹوٹل ڈیٹا سینٹر کا سٹکچر تھا اس سٹکچر کو لے کر گئے وہ سٹکچر کو بریک کر کے گئے ہی وہ سٹکچر کے سارے چیزوں کو ڈیمیج کر کے گئے ہی تو ڈیٹا سینٹر وہاں اسمبل ہوگا اسمبل ہونے کے بعد ڈیٹا آن ہو جائے گا آپ کے یوزر آئیڈی آن ہو جائیں گے ہمارے ٹوٹل بزنس پروڈکٹ آن ہو جائیں گے ہمارے سارے چیزیں الحمدللہ آن ہو جائیں گے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں مگر الحمدللہ وہ آج نہیں تو کل ملے گا کل نہیں تو دو دن کے بعد انشاءاللہ ملے گا دو دن کے بعد نہیں تو دس دن کے بعد ملے گا کیونکہ جانا ہوتا تو میں آنے کے ایک مہینے کے بعد آپ کو سینٹرل آفیز اوپن نہیں کرتی تھی جو الحمدللہ ون لیاک ٹونٹی ٹوزن اس سیفٹی کی ہے جس کو چلانا جس کو رو ریو اوپننگ کرنا ایسے حالات میں اس کی اخراجات اٹھانا سب کچھ کرنا یہ صرف تمہارے لئے اور اس کے بعد میں نے کوکٹ پلی مارٹ اوپن کیا جنوری فشٹ کو الحمدللہ یہ بھی آپ سب کے لئے ہے تاکہ آپ کے لئے دروازے کھلے رہیں آپ کے لئے سب کچھ رہے اور بزنس بھی انشاءاللہ ہمارا آگے بڑے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ تمام چیزوں کو جو تین سال سے بند پڑے تھے ان سب کو سرویز کرا کے سب کچھ کرا کے اوپن کرانا اور اس میں پھر سے نیو پروڈکٹ کو لانچ کرنا یہ سب کچھ مقصد ہے ہیرا گروپ کا انشاءاللہ کہ آپ سب کو بہت آگے لے کر جاؤں میں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو لے کر میں انشاءاللہ پورے ورلڈ میں واپس بزنس کرنے لگوں الحمدللہ بس کافی ہے آپ میرے سپورٹر جو ہے نا تھوڑے بھی ہیں کافی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور زیادہ بھی ہے کافی ہے الحمدللہ میرے اللہ کے فضل سے اور میرے میمبرز جو میرے ساتھ کھڑے ہی آس تک بھی کافی ہیں وہ میرے لیے الحمدللہ اللہ کافی ہے میرے لیے الحمدللہ سارے کاموں کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد سے تیرپتی کا جنوری ٹونٹی کو جا کر تیرپتی کا مارٹ ووپن کرنا الحمدللہ اندر پردیس میں جو نیٹیو پلیس تھا میرا الحمدللہ وہاں پر ووپن کرنا اور وہاں پر ووپن کر کے شٹاف کو رکھنا اور پروڈکٹ کو لانچ کرنا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے جو مدرسہ اس کو بھی مطلب بہت تکلیفوں سے جو ہے کالیج کو ہماری لڑکیوں کی کالیج کو یہ کر دیا گیا تھا اور وہاں پر بھی جو ہے انشاءاللہ شروع کر کے جو بچیاں میرے نہ ہونے کی وجہ سے کہہ دیئے تھے کہ آپا جب تک نہیں آتے ہم فضیلت کی سٹیفیکٹ بھی نہیں لیں گے عالمیت کی بھی نہیں لیں گے اور ڈگری کی بھی کوئی بھی ڈگری کی سٹیفیکٹ ہم نہیں لیں گے جب ہمارے آپا آئیں گے تو ہم لیں گے تو ایسے چھے سو لڑکیاں جو ہے سٹیفیکٹ نہیں لیے ہوئے تھے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں آ کر اس کو بھی وپن کر کے اس کے بھی تمام سرویسز کرا کے وہاں پر الحمدللہ وہ بچیوں کے سٹیفیکٹ انشاءاللہ دینا کیونکہ وہ بچیوں کا علم اور تعلیم میرے زندگی کا مقصد ہے میرے زندگی کا آئین ہے میرے زندگی کا جو ہے یہ خواب ہے وہ بچیاں میرے الحمدللہ ان سب کو میرے ہاتھوں سے جو ہے اللہ کے فضل سے سٹیفیکٹ دینا اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ یہ تین سٹیٹوں کے بعد دیکھ کر جو ہے میں ممبئی پہنچی الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ممبئی کی سی بیڈی بیلہ پور کی آفیس جو ہے الحمدللہ ہماری کافی بڑی آفیس جو آپ کے سرویسز کے لیے اس کو میں نے ووپن کیا کیونکہ آفیسز کے ووپننگ کے بغیر اور سٹاف کے بیٹھے بغیر تو آپ کا کام چلنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر آنا وہاں پر آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ہنگامے کیے اور یہ بھی کوشش کیے کہ جو ہے کہ میں بیگ ہو جاؤں یہاں سے میں چلی جاؤں یہاں سے کیونکہ میں غلط پر نہیں تھی اس لیے میں نے الحمدللہ کافی لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بیک دور سے چلے جاؤ لوگ بہت کھڑے ہوئے ہیں لوگ گاڑی کے سامنے آ گئے ہیں لوگ گاڑی کے سامنے سو گئے ہیں میں بولی کچھ بھی کرنے دو مگر میں میرے اصولوں کو جب ٹکراتے ہیں تو جو ہے وہاں جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے میں فرنٹ سے ہی جاؤں گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے الحمدللہ میں یہ لفظ تمہارے سامنے نہیں بلکہ ایجنسیوں سے بھی پوچھ لیجئے میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ سار میں نے کوئی بھی ایسا انٹینکشن نہیں ہے جب لوگوں کو چیٹ کروں ڈباؤں میں جاؤں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بس چلتے ہوئے بزنس پر سے آپ نے مجھے اٹھا لیا ہے جب آپ اوپن کریں گے انشاءاللہ میں دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ آج بھی میں رمضان سے پہلے جتنا بھی میرے سے پاسیبل ہو سکے آپ کے گھروں کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں رات اور دن محنت اور کوشش کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے اور دوسری چیز جو ہے کہ انشاءاللہ کافی لوگیں کہتے ہیں کہ نہیں ہیرا گروپ کی پراپٹی ہے وہ ایڈی نے اٹیچ کیا تھا فلانے نے اٹیچ کیا تھا ہاں انہوں نے نوٹیس کیا تھا وہ پروویزنل اٹیچمنٹ کوئی آرڈر میں ایسا نہیں ہے کہ ہم پراپٹی سیل نہیں کر سکتے ہم پراپٹی یوز نہیں کر سکتے الحمدللہ سپریم پورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ بزنس کو ریشٹارٹ کرو بزنس کو ریشٹارٹ کرنے کا مطلب جو ہے ہر لوکیشن پہ ہمارا بزنس جو تھا وہ ریشٹارٹ ہو جائے گا ہمارا بیسل جو ہے آن ہو جائے گا تو الحمدللہ ہجڈی جی کا لانچ کرنا ہجڈی جی کو لانچ کر کے انشاءاللہ ایک لوگوں میں ایک نیا خواب ایک نئی زندگی اور ایک نیا طریقہ جینے کا اور جو آج چل رہا ہے ٹیکنالوجی اس کے حساب سے انشاءاللہ یہ کرنا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم کہ ہم نے وہ جتنے بھی چیزیں تھے انشاءاللہ یہ کیے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کیا کوشش نہیں ہے کیا اس میں آپ لوگوں کی میری سب محنت نہیں ہے بہت ساری محنت ہے اب دوسری شکایت سیون سیون کے نیمبر پہ ہوتی ہے کہ آپ ہم کو کنٹینیو کرنے کو کیوں نہیں دے رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو کرنے کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو جب آپ کو لنک بھیجا گیا تھا کمپنی ایک بہت بڑے کھٹی نالت میں تھی اور کمپنی کو جو ہے اس وقت میں جو ہے جو لوگوں نے کنٹینیو کیا وہ میرے گولڈن میمبر نہیں پلاتینم میمبر نہیں ڈیمینڈ میمبر نہیں ان کا تو بہت ہی بڑا الحمدللہ انچہ مخام ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں جو ہے کمپنی پر بھروسہ نہیں تھا ڈسکنٹینیو کیا تو اب کمپنی کی مرضی ہے کہ آپ کو لینا نہیں لینا لنک چھوڑنا کیا نہیں چھوڑنا تو وہ کمپنی کی مرضی ہے انشاءاللہ اور بھی میں آپ کو ایک نصیحت بھی کرتی ہوں کہ کافی لوگ دھوڑے کدھر کدھر یوٹیوب پر ادھر کہاں کہاں کس طرف کس طرف کیا ان لوگوں نے کبھی آپ کو یہ ایک ہزار روپیے دیا ہے کیا ان لوگوں نے آپ کے ایک آکونٹوں میں یہ ایک ہزار روپیے دیا ہے نہیں صرف اگر دی ہے کمپنی تو ہیرا گروپ نے آپ کو پیمنٹ کیا ہے صرف کمپنی کا پیمنٹ کیا ہے تو نوہیرہ شیک نے پیمنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی پرسنل اکونٹ سے دوسروں کے اکونٹ سے ایون کے کچھ اکونٹ آم بند ہے ہم لوگ پیمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ ٹی ایم میں کھڑے ہو کر آپ کے پیمنٹس کو ڈیپاؤزٹ کرنا یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کیوں وہ تو ماملہ کوٹ میں ہے میں ایزیلی کہہ سکتی ہوں مگر ہاں کوٹ نے ایک بڑا اوٹ کہہ دیا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ بزنس کر سکتی ہو ان کو تم ساتھ میں رکھ سکتی ہو اور تم ان کو جو ہے انشاءاللہ جو بھی باپ ہے وہ الحمدللہ تم یہ کر کے تم اپنا بزنس کو شٹارٹ کرو اللہ کے فضل و کرم سے تو میں نے ویسے ہی شٹارٹ کیا اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 15 مارچ کو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ بہت ہی الحمدللہ ایک بلند آرڈر ہے کہ الحمدللہ تمام ایجنسیوں کو نکالتے ہوئے اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اب یہاں سے جو بھی ہوگا اسے فیو جو ہے انشاءاللہ اس کو ہی آنڈل کرے گی ایک سیویل میٹر ہوگا دینے لینے کا میٹر ہوگا وہ مہینے کب کہاں ہے کہ میں نہیں دوں گی مگر جو ہے میرے اوپر غلط افیار کرنا میرے اوپر غلط طریقے سے دباؤ ڈالنا میں یہ ایکزامپل بتاؤں کہ نام نہیں بتانا چاہتی وہ جو ایوہ سن رہے ہی وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ مجھے یہاں سے عرشت کر کے جو ہے ممبئی میں لے کر گئے اور ممبئی میں لے جانے کے بعد جو ہے آج بھی وہ روزنامہ جو ہوتا ہے تو مجھے لے جا کر وہاں پر جر صاحب کے سامنے پیش کیا اور جر صاحب کے سامنے پیش کیا تو وہاں پر آئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرچ کر لیا ہے ہیرا گروپ کو میرے پاس ٹونٹی ریسیپٹ ہے کتنے ریسیپٹ یاد رکھنا اس بات کو ٹونٹی ریسیپٹ ہے فائے ہنڈڈڈ کروڑ دینا ہے نو ہیرا شیخ فائے ہنڈڈڈ کروڑ کا جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے سکیام کر دیا ہے فائے ہنڈڈڈ کروڑ کا ہری افیشیل ایسا جھوٹ بول سکتے ہی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سچ جاتا بچپن سے میرا ایک ہی خیال تھا کہ افیشیل کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے وہ پورا ایویڈنس پہ کام کریں گے دیش کے لیے کام کریں گے انصاف کے لیے کام کریں گے نا انصاف کے لیے کام نہیں کریں گے تو جب تم ایک عورت کو لے جا کر جس نے دو روپیے بھی کسی کو دھوکا نہیں دیا ہے چیٹ نے کیا ہے یہ چیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی کہ تم نے اگریمنٹ پہ سائن کیا ہے پرافیٹ اور لاس کے اوپر سائن کیا ہے اور اگر ٹونٹی ریشیٹ میں فائے ہنڈڈڈ کروڑ ہیں تو آج بھی روز نامہ پڑ سکتے ہیں آپ مجھے جیس دن آرشت کر کے لے کر گئے تھے جو ہائی کورٹ کا آرڈر ملنے کے بعد ساری وہاں پر بیل ملنے کے بعد نام پلی کورٹ میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائے ہنڈڈ کروڑ فائے ہنڈڈ کروڑ ٹونٹی ریشیٹ میں تو پھر ایک بندے کے تو بیس کروڑ ہونا ضروری ہے اس میں ہے کوئی بیس کروڑ والا بندہ ہماری کمپنی میں ہے کوئی ایک کروڑ والا بندہ ہماری کمپنی میں ہی کوئی اتنا بڑا بندہ تو پھر اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں بول کر فورٹین ڈیس کسٹڈی پی سی کیونکہ ظاہر سے بات ہے جرجے اس کو بھی کیا سمجھ میں آئے گا اس وقت میں تو ان کو تو جو ہے فائے ہنڈڈ کروڑ ہی سامنے آئیں گے پھر اس کے بعد وہ فائے ہنڈڈ کروڑ کی ریشیفٹ ہائی کورٹ مانتی 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 تک گئے ہائی کورٹ میں تو کوئی پریزنٹ نہیں ہوا اور وہاں تھا صرف تین لاکھ کا فائے ہار تو اس طرح سے بزنس کرنے والوں کو ڈیمیج کرتے چلے جاؤ گے بزنس کرنے والوں پر جھوٹے ارزام لگاتے جاؤ گے بزنس کرنے والوں کو اس طرح سے بند کرتے جاؤ گے تو انڈیا نکھانمک جو ہے آگے بندنے سے زیادہ گر جائے گی یہ بات تمام سنٹرل تک پہنچنا چاہیے یہ بات کو آگے چل کر ایک پی ایل بھی فائل ہوگا سپریم کورٹ میں کہ کیسے یہ ایف ای آر ہو گئے جبکہ لیگل بیانک کا ٹرینسیکشن تھا نہ فراد تھا نہ چوری تھی نہ کوئی گھپلا تھا نہ کہیں بھاگی تھی کمپنی شاپن کے شاپن وہ پن تھے مال کے مال وہ پن تھے جولری کے جولری وہ پن تھے تم دو لاک تین لاک کے لیے آ کر اس کو بند کر دیئے آپ سب کی دعاویں ہیں میرے ساتھ الحمدللہ اللہ کی مدد بہت بڑی میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے اللہ رب العالمین نے سچ کی ہمیشہ جیت کرواتے ہیں تو اللہ نے سچ کی جیت کروائی ہائی کوٹ آف تلنگانہ میں بھی سچ کی جیت ہوئی سٹیشن کوٹ میں بھی سچ کی جیت ہوئی اور ہائی سپریم پورٹ میں بھی انشاءاللہ سچ کی جیت ہو رہی ہے الحمدللہ سچ کی جیت اس میں سب آپ سب یہ خوشیوں میں شامل ہیں ان دعاوں میں شامل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے دنوں میں میں پورے آپ کو جو ہے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری میں انشاءاللہ بہت بتاؤں گی کہ عرشت کے بعد ان کی اللیگل حرکتیں تیسے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہیرا گروپ کو پورے کے پورا ختم کر دینے کے لئے کوشش کیا تھا اور مگر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا فضل سے جو ہے اللہ کے فضل سے اس کو آگے الحمدللہ بڑھا دیا ہے میں شکوے شکایتیں کرنا نہیں جانتی کیونکہ نہ مجھے گالی دینا آتا ہے نہ مجھے شکوے شکایتیں کرنے آتا ہے مگر الحمدللہ میرے بھائیاں ہیں سپورٹر بھائیاں تو وہ جتنے بھی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ میرے بولے بغیر بھی جو ہے ہر بات کا جواب اللہ کے فضل سے دیتے رہتے ہیں میں سلام کرتی ہوں ان میرے بھائیوں کو آس تک بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں سلام کرتی ہوں ان میرے ممبر کو جو آس تک بھی سبر کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ بس میں آپ کا کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس یہ ہے تو انشاءاللہ اس کے حساب سے جو ہے سب کو بھی پیمنٹ 20% کا انشاءاللہ ملتا جائے گا جو کنٹینیو ہے ان کو بھی جو جو ڈسکنٹینیو ہے ان کو بھی الحمدللہ جو ضرورت مند ہی ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے کہ مل رہا ہے اللہ کے فضل سے اور الحمدللہ اور آپ اب یہ بتائیں گے کہ روٹ پر لاکر بتاؤ کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہ درجہ میں کوٹ کو انشاءاللہ سبمیٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ سبمیٹ کروں گی اور دوسری بات جو ہے کہ اسی لیے میں پہلے سے ایک سٹرانگ پروسیجر رکھی تھی وہ سٹرانگ پروسیجر تھا کمپنی میں آنے کا لیگل تھا تو آج اسی لیے کوئی بھی illegal بندہ کوئی فیک کسٹمر ہمارے پاس نہیں آ سکتا فیک کسٹمر پورے ادھر جا سکتے ہیں یوٹیوبوں پہ ادھر ادھر جا کے وہاں پہ پر جمع کر دینا یہ کر دینا وہ کر دینا آج رو رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہم کو دے دو ہمارے سے غلطی ہو گئی اس نے بہکایا اس نے بہکایا بہکانے والوں نے کبھی آپ کا درد نہیں کیا آپ کا فکر نہیں کیا آپ کو بہکانے والوں کے طرف سے آج تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا جب دیتی ہے تو ہیرا گروپ دیتی ہے الحمدللہ آج بھی دے گی انشاءاللہ تمہارے گروپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے سورسز کی بس خالی تھوڑے صبر کی ضرورت ہے انشاءاللہ بس سب کو ملتا جائے گا کیونکہ ایک بینگ بھی جب تیس سال چلائی جائے تو وہ ایک دن دو دن میں پورے کسٹمر کو ڈکلر نہیں کر سکتی پورے کسٹمر کو دے نہیں سکتی الحمدللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے لئے سب کے لئے بھی انشاءاللہ دعا کرتی ہوں ویڈیو کافی لمبا ہو گیا آج کا تو بس میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین جو ہے خیر کرے سب کے لئے بھی اور رمضان کے آنے سے پہلے جتنے بھی لوگوں کی اپلیکیشن دیئے ہیں انشاءاللہ 28 تک اور 25 تک ہمارا ورک ہو چکا ہے اب باقی کے جو ہی اس پر کام چل رہا ہے کیونکہ دیتے ہی اس دن نہیں ہو جائے گا ایک بہنے کا پروسیجر ہوگا اس پروسیجر کے اندر جو ہے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تو ایک منٹ کا کام ہے ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تم کو چک کرنا ہے اس کے بعد بیانک کے سٹیٹمنٹ میں چک کرنا ہے بیانک کے سٹیٹمنٹ میں آپ کے پیسے آئے ہی پھر اس کے بعد آپ کو بینفیٹ جاتا تھا ہاں یہ کسٹمر تھے ہمارے کر کے یہ کتنا لمبا پروسیجر ہوتا ہے بیانک والے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ دینے میں ڈیلے کر دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے کافی ٹائم لگ رہا ہے مگر الحمدللہ آپ بلکل ہمت رکھیے انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گی ہرا گروپ کہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کے سب انشاءاللہ سب کو یہ ایک ایک کو پیمنٹ مل جائے گا اگر کسی ایک کو نہیں ملے گا وہ میرے پاس آئی نہیں ہے تو میں چک کروں گی کہ انشاءاللہ یہ بندہ کیوں نہیں آیا ہے یہ بندی کیوں نہیں آئی ہے یہ بندی کیوں نہیں آئی ہے میں میرے کسی بھی لوگوں کو جو ہے تمہارے تک بھیج کر تمہارے گھروں کو انشاءاللہ وہ پیسہ پہنچاؤں گی جب تک میں سانس بھی نہیں لوں گی انشاءاللہ میں چوبیس گھنٹے اسی لیے کام اللہ کے فضل سے کر رہی ہوں اور اللہ سے دعائیں کرے جو لانچ ہجڑی جی ہمارا ہوا ہے اس کا بزنس بھی جو ہے انشاءاللہ آگے بڑے اور کافی لوگوں کے میسید اس میں آتے تھے آپا اس کی ہم کو کب سے ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک لنک آئے گا جو بھی ہمارے جاپ کے شٹاپ تھے وہ اگر وہ ورک اٹھوم کرنا چاہیں گے ورک اٹھاپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کے لنک فیلپ کیے جائیں گے اس کے بعد ایک دن سبو سے شام تک آپ کی ٹریننگ دی جائے گے انشاءاللہ اس بزنس کے اوپر اللہ کے فضل سے سٹارٹ ہوگا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل اور دنیا کی ہر کنٹری میں انشاءاللہ HDG چھایا ہوگا اور بس ایک دو سال کا ٹائم ہے میرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ ضرور سے ہوگا وہ الحمدللہ اور خاص کر سے جو ہے میں سب سے دعاوں کی گزارش کرتی ہوں رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے آپ بھی سب دعائیں کرے اللہ آپ کے کاموں کو جلدی آسان کر دے آپ ہم کو ادا کر دے گی اور کبھی بھی وہ رکھے گی نہیں کسی کا بھی کیونکہ پچھلے بیس سال میں بھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا پیمنٹ اپنے پاس نہیں رکھا ہے اگر مجھے پیسوں کی ہریس ہوتی تو میں بینکوں سے بھی لون اٹھا دیتی تھی کچھ بھی کر دیتی تھی نہ میں کسی بیئر سیلر کو باقی تھی نہ میں کسی بینک کے لون میں خرزہ تھا کچھ نہیں تھا اگر دینا ہے تو آپ کا پیسہ بزنس پہ تھا بزنس پہ رن نہیں تھا لحمدللہ بس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی چیزیں ہیں وہ میں بھی فیس کر رہی ہوں آپ بھی فیس کر رہے ہیں میں نہیں یعنی کہتی کہ آپ فیس نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ جو تھے ہمارے جو بھی ہم کو دبانا چاہتے تھے جو بھی ہم کو یہ کرنا چاہتے تھے وہ تھے مگر اللہ ان سے بدلہ لے گا بہت ضرور لے گا اور لیگل انشاءاللہ نوہیرہ شیخ بھی لے گی اللہ کے فضل سے کیونکہ وہ لیگل میں کبھی بھی پیچے نہیں جائے گی ہاں لیگل کوئی کام نہیں کرے گی بلکہ لیگل وہ ضرور لے گی جتنا انہوں نے ستایا ہے اور جتنا یہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پوچھا جائے گا کوشن آگے چل کر اللہ کے فضل سے ضرور سے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر احسن الجزا السلام علیکم آپ سب انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ